like a hill cat جناب سپیکر میں کہاں سے شروع کر جب پارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جب پارش آتا ہے تو پانی آتا ہے بلاول زرداری کا اس نے کوئی ایک ایسا آپ کو نہیں پتا اس نے کام کیا کیا ہے دنیا کے سائنس دان گھبرا گئے ہیں جو بلاول زرداری ایک تھیوری لے کے آیا ہے آئنسٹائن گھبرا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے لیکن جو آئنسٹائن کی جو روح تڑپ رہی ہے نا جس چیز کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا سائنس دان گزائے اس نے کہا جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے ہاں ہاں میاں صاحب کو بتایا کہ میں نے ایک پینٹ ہاؤس فلیٹ لیا ہے میاں صاحب نے کہا پینٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے میں نے کہا وہ سب سے اوپر والا ہوتا ہے وہ مجھے یہ قویسن کیوں یاد ہے کیونکہ میاں صاحب نے آگے سے کہا کہ اگر آنڈی آئی اور وہ فلیٹ اڑ گیا تو کیا کرو گے ابھی تک مجھے اس کا جواب لیے پروگرام بکھائیں لوگوں کو پتا چلے کہ ان کا لیڈر کون ہے آپ کوشش کرتے ہیں جی نہیں آپ کوشش نہیں آپ نے پلے کرنا ہے کیونکہ یہ جو گھٹیا باتیں ہیں لوگوں کے سامنے مہگنین لاکھے دکھا رہا ہے آپ جوابتے ہیں آپ کچھ شرم نہیں آتی آپ اتنے گھٹیا آدمی ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے گند اچھال رہے ہیں کسی کے اوپر ایک قاتل ایک ٹریٹر جنرل مشرف جنرل مشرف نے خود کہا تھا کہ الطاف حسین اس ملک کا ٹریٹر ہے اور وہ ٹریٹر ثابت ہوتا ہے کہتا ہے الطاف حسین کو انہان بھائی آپ کہوں اور الطاف حسین کہوں میرے کیا میں پھر کوئی ٹھیک کہہ رہا ہوں میں تو آج کا کوئی قدر لے کیا اس نے دو سو چوندیس قدر کیے ہو اب انہوں سمجھ نہ آئے اس کو ٹی وی پے کہ مجھے کیا کہے میں کہا دو سو چوندیس قدر کیا وہ میرے اوپر کیا کہے تو مجھے کہتا آپ کا تو وہ سیٹا وائٹ کا آپ کے پر تو وہ کیس ہے وہ اور تصویر دکھا دیجئے لڑکی کی شکل آپ سے ملتی ہے اب وہ ٹی وی بیٹھا تھا ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے اب میں اس کو کیا جواب دیتا میں کہا بابر غوری میں افریقہ میں چلا جو سو بچے تمہاری شکل کے دکھا دیتا جب فواد چودری کو میں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا منسٹر بنایا تو بڑی لوگوں نے جو فواد چودری کو ٹی وی پہ پرفارمنس دیکھی ہوئی ہے بڑی سکیپٹسزم تھی لوگ کہتے جی آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیریسلی لے رہے ہیں فواد چودری کو آپ نے بنا دیا ہے خانسف جب آپ کو ٹیم سے پہلے میچ میں نکالا گیا تھا تو کیا آپ نے ٹیم میں میں پوچھا تھا کیا آپ کو کیوں نکالا نائی مجھے پدا تھا کیوں نکالا پاکستان این تینایٹ ستیٹس پاکستان این تینایٹ ستیٹس پاکستان این تینایٹ ستیٹس اچھا آپ کیا چاہتے ہیں میں ڈانلڈ ٹرم سے کیا آپ کل باتیں کرو میں پرچیاں لائے ہوں جیب میں میں پرچیوں سے پڑھوں گا بیٹھ کے جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹر کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی اب میں نے جب ڈاکٹر کی رپورٹ اپنے سامنے تھی تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے ہم نے کچھ بیماریاں پندرہ تو بیماریاں بتا دی ہارٹ بھی برا ہے کڈنی بھی بری ہے ڈائیپٹیز بھی ہیں پتہ نہیں اور بھی کیا ہے اور پھر پلیٹلٹس یہ بھی ہم نے نئی چیز سکی تھی پلیٹلٹس پلیٹلٹس بھی برے ہیں تو ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا تو علاج پاکستان ہو ہی نہیں سکتا تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ جہاز دے کے مریض ایک دم ٹھیک ہو گیا یا وہ لنڈن کی ہواہ لگی تو ٹھیک ہو گیا مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے اس کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے پھر سے غور سے دیکھو ہارٹ ڈیز ہارٹ بھی ٹھیک نہیں ہے کڈنی بھی ٹھیک نہیں ہے شگر بھی ہے اوپر سے پلیٹلٹس بھی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے سیڑیا میں نے کہا اللہ ہے تیری بڑی شان ہے اور وہ جو جہاز دیکھ کے بھی انسان ٹھیک ہو گیا وہ ایسا زبردست جہاز تھا آم آدمی تنیا سے جاتے ہیں سر آپ نے سب کو بلا لیا رائیول میڈیا گروپ کو بلا لیا آپ نے بڑے دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے آپ یہ جٹر تے سوال کرو یہ پتہ آپ اس میں بہت زیادہ نراض ہو جائیں گے لیکن پھر بھی پوچھ رہوں آپ پوزیشن بچاری کو بھی ساتھ ملالیں ان سے ٹھیک ہے آپ کی جتنی بھی وہ نراضی جتنی بھی آپ کی وہ ان کو بھی کہیں حضرت ہے وہ آپ کو اربو رپے پاکستانی خاتل دے دیں ملکی خاتل اور شباہ شریف گلے لگا لیں زرداری صاحب گلے لگا لیں اچھا اس میں خطرہ ہے ان کو اگر ساتھ لیا ہے تو میری ڈونیشنز ہی ڈروپ نہ ہو جائیں کیسے میجر صاحب کی بھائی ہاں شہانہ میجر صاحب چلے گا لیکن شہانہ ہمیشہ مارے ساتھ رہی ہے ملک زمان نصیب ملک زمان کھڑا ہو گا یہ بھی ہمارے شہر میں پہلی دفعہ فنکشن کی تھی نہیں نہیں تم بہت لیٹ آئے تھے ہوگا ہوگا ہوگا